اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بے راجہ عاطف ظلفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین پیپلز پارٹی چند چڑھانے والی ہے اور جمعیت علمہ اسلام نور کو کل عالم میں پھیلانا چاہی ہے یہ کیا کہانی ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور پھر جو تحریک ادم اعتماد کا بڑا غلغلہ بلند ہوا ہے وہ تحریک ادم اعتماد جو جمعہ کو آنے کا پہلے شیڈور تھا وہ کیوں لیٹ ہوئی کس وجہ سے لیٹ ہوئی اب کیا سیچویشن ہے اس وقت جو اپوزیشن نے اپنی حکمت عملی تحقی ہے وہ کیا اندر کی خبر ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس وقت جیسے کہتے ہیں کہ صحیح سیاست اور یہ ملک میں سرکار اپوزیشن کے بندے توڑنا چاہتی ہے اپوزیشن سرکار کے بندے یہ توڑنا چاہتی ہے لیکن اس ساری کہانی میں سرکار گھبرائی ہوئی ہے ان تمام موضوعات پر آپ سے بات کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے چانے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے اور ساتھی پہلے ایک آن میں دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کنیاء پروگرام اپلوڈ ہوتا تھا اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو مصول ہو سکے پروگرام کا بقیتہ آغاز کرتے ہیں ناظرین ملک میں اس وقت سیاسی گرمہ گرمی جاری اور بہت عرصے کے بعد ایسا لگنے لگیا کہ پاکستان میں واقعی کوئی سیاست ہو رہی ہے بڑی جوڑ توڑ ہو رہی ہے اور صرف بات جو ہے اب خالی خولی د داووں اور ناروں سے اور بڑکوں سے کچھ آگے نکلنے لگی اور معاملہ کافی سیریس دکھائی دیتا ہے اس وقت ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو طریقہ تم اعتماد کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ جو مولانا فضل رمان صاحب نے بھی اعلان کیا تھا جی ارتالیس گھنٹے بڑے اہم ہیں اور ہم سب لوگ یہ توکو کر رہے تھے کہ یہ جمعہ کے دن طریقہ تم اعتماد آ جائے گی شاید خاکان باسی صاحب نے بھی سوالے سے ایک بیان دیا تھا وہ طریقہ تم اعتماد جمع کو کیوں نہیں آئی اور اب کب آئے گی وہ کیوں لیٹ ہوئی اس کے اس کو لیٹ کروانے کے پیچھے کے مرکات کیا ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین یہ طریقہ تم اعتماد آنی تھی اور پھر یہ کہ بوجود نہیں آئی اب اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس آہ نمبر پورا نہیں تھا ہماری جو اطلاع ہے اس کے مطابق آہ غیر غیر مستقیز رہے ہیں جب تک چیزیں سامنے نہیں آجئے تو غیر مستقیز ہیں لیکن وہ اطلاعات کچھ یوں ہیں کہ کچھ ایک سو ستاسی کے قریب آرہ کین اس وقت آپ پوزیش کے پاس موجود ہیں جن میں کوئی بھی حکومتی اتحادی شاملی ہے یہ وہ آرہ کین ہیں جو ان کے اپنے ایک سو ایک سٹھ ایک سو باسٹھ کے نمبر سے آگے کے جو آرہ کین ہیں یہ وہ آرہ کین ہیں جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اپنے آرہ کین ہیں دوسری طرف جانگیر خان ترین جو اپنا علاج کرانے کے لیے گئے ہوئے تھے برطانیہ میں وہ بھی اب واپسی کے رختے سفر باندھ رہے ہیں اور سننا ہے کہ ان کی اب صحت بھی کافی بہتر ہو گیا اور وہ بھی اپنا اب رول پلے کرنے کے لیے اب پاکستان واپسی کی تیاری کر چکے ہیں دوسری طرف عصاق خاکوانی جو جانگیر ترین گروپ کے ہی ایک اہم یعنی شخصیت سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی ٹی وی انٹریوز میں بالکل کلیر کٹ کہنا شروع کر دیا کہ جناب جانگیر ترین گروپ کی عمران خان صاحب سے صلح کی کوئی ایسا امکان باقی نہیں اور وہ بقول ان کے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں یعنی کی جانگیر ترین گروپ کے ساتھ اور اب وہ اپریشن کا ساتھ دینے کا اراد رکھتے ہیں تو یہ جانگیر ترین گروپ ہے یہ تقریبا ہم ہم اس وقت کیا سکتے ہیں کہ اوپن ہو گیا ہے باقی جو حکومت کے اپنے اتحادی ہیں وہ چودری برادران ہوں چاہے وہ ایمکیم ہوں چاہے وہ جیڈیے والے ہوں چاہے وہ باپ والے ہوں وہ سب کے سب حکومت کے ساتھ اپنی اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں اور اس موقع کا برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کے جو وزراء ہیں وہ پہلے تو وہ بڑھ کے بڑی مار رہے تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کوئی سیریسنس نہیں ہے لیکن اس وقت جو حکومت کے اپنے وزراء ہیں حکومت کے جو اپنے نمائندے ہیں ان سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ معاملات کافی سیریس ہیں اور وہ خاصے گھب رہے ہوئے ہیں جو میں نے آپ سے آج کی نا کہ امران سرکار گھب رہی ہوئی ہے ایک طرف اپوزیشن جو ہے وہ اپنی پوری کوششن کر رہی ہے کہ وہ اپنے بندے پورے رکھے اور ان کو انٹیکٹ بیکھے دوسری طرف ہم نے آپ کو پیشل پوگامز میں یہ بتایا تھا کہ حکومت جو ہے انٹیلیئنس بیورو پولیس ایف آئی اے ان تمام کو استعمال کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے طاقت کا استعمال کا بھی ارادہ رکھتی ہے اور فانس تو ویسی بڑی شمار ہوتے ہیں حکومتوں کے پاس صبائی کمتیں بھی ان کی ہیں واقعی بھی ان کی ہیں تو فرق تو پڑتا ہے اور حکومت وہ سارے اپنے ٹیکٹر سے استعمال کرے گی لیکن اطلاعات آخری یہی ہیں کہ ابھی تک اپوزیشن جو ہے وہ کافی اس معاملے میں پیش رفت کر چکی ہے اگر اچھے کہ دعوے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک طرف یہ شباز شریف صاحب نے جو نہیں ہے وہ ایک سوستاسی کا فگر دیا ہوئے لیکن اس کے حوالے سے یہ خرشید شاہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے جو اور توڑ کے بڑے ماہر ہیں اسلام آباد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یوسف زاگلانی صاحب کو بھی یعنی دونوں حضرات کو بلاول صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اسلام آباد پہن جائیں کیونکہ وہ پیچھے سے مارچ لے کر آ رہے ہیں خرشید شاہ صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان طریق انصاف کے اندر جو لوگ آ چکے ہیں پوزیشن کے ساتھ جن کے ساتھ معاملات تھا ہوئے ان کے علاوہ بھی کوئی تیرہ راکین قومی اسیمبلی کا ایک اور بلاک بھی موجود ہے جو کہ کسی بھی وقت جیسے کہتے ہیں کہ دعویٰ مفارقت دے سکتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو لیکن یہ ان کے دعوے ہیں اور پھر اسی طرح کا ایک دعویٰ جو ہے مسلم لینگ نون کا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ارتیس لوگ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں دوسری طرف جمعیت اور میں اسلام کا بھی دع نہیں کہ اندر پی ٹی آئی کا ایک دعویٰ آگیا اور ایک پلاننگ آگئی دعویٰ ان کا یہ آگیا کہ جی پرویس خٹک صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ جی پوزیشن نے مارے دس بندے توڑے تھے لیکن ہم نے ان کے پندرہ بندے توڑے ہیں جی ویری گوڈ پرویس خٹک صاحب کے اگر بات پر یقین کرے پھر تو ساتھیں خیر ہیں لیکن جو حکومت کی طرف گھبرات ہے وہ پرویس خٹک صاحب کے بیان سے میچ نہیں کرتی چلیں بھرہ ان کا وہ دعویٰ ہے وہ اپنا د انحصار کر رہی ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار پہ اور وزیرالہ کے پی کے پہ لیکن اس وقت سیچوشن جی ہے کہ جو جس وجہ سے یہ ان کو وزرائے آلہ لگایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو بہت کمزور سے وزرائے آلہ چاہیے تھے وہی کمزوری اس وقت تو ان کو نقصان پہنچا رہی ہے کہ یہاں پر ان کے وزرائے آلہ مضبوط ہوتے تھے یقین اس موقع پر ان کی طرف سے عمران خان صاحب کو یہ حکومت کو بڑی سپورٹ مل سکتی تھی جو کہ ان دو کمزور وزرائے آلہ کی وجہ سے اس وقت تو ان کو دسیاب نہیں ہے ساتھ ساتھ ہم رہے تھے کہ جو جو وقت گزر رہا حکومت کے جو اپنے بندے ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا دوپتے ہوئے ٹیٹائنک سے چلانگے لگانا شروع ہو گئے ہیں پہلے یار محمد علین صاحب آپ کو پتہ ہے وزیر آدم صاحب کے معاملے خصوصی تھے انہوں نے اسطیفہ دے دیا پھر ندیم عفضل چاند صاحب جو سابق معاملے خصوصی ہیں ابھی تک وہ پاکستان طریق ان صاحب رہت ہے پیپلز پارٹی سے آئے تھے لیکن اس وقت یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ واپس پیپلز پارٹی ندیم عفضل چاند کا چاند چڑھائیں گے تیار ہے اور ندیم عفضل چاند صاحب وہ اپنے مشہور زمانہ مختیارے سمیت واپس پیپلز پارٹی میں جا رہے اور کل اس چیز کا امکان ہے کہ ان کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ آ جائے گی دوسری طرف پاکستان طریق انصاف کے باغی رکھنے سمجھے کیا سکتے ہیں باغی سنس میں کہ وہ اپن ہمارے تنقید بہت کرتے ہیں نور عالم صاحب نور عالم صاحب کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ جی شاید نور عالم صاحب بھی بہت جلد پاکستان طریق انصاف سے علاقہ ہونے والے ہیں اور اس چیز کا غالب امکان پہ جاتا ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام میں اپنی شمولیت کر دیں گے اس وقت حکومت کی گبرار کے یہ عالم ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ پوزیشن جو ہوتی ہے وہ مومن الزام لگایا کرتی ہے کہ جی حکومت آج ٹریڈنگ کر رہی ہے کیونکہ حکوم ہے لیکن یہاں پر آہ معاملے کی سیریسنس کا آپ اندازہ یہاں سے لکھا لیں کہ اس وقت شفقت محمود جو فاقی وزیر ترہی میں انہوں نے اپوزیشن پر یہ ازام لگایا کہ جی اپوزیشن اس وقت حاس ٹریڈنگ کر رہی ہے اب یہ ساری سیچویشن اپنی جگہ پہ پر پرویس ہٹیش صاحب کے دعوے اپنی جگہ پہ ہیں شفقت محمود صاحب کے الزامات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ایک اور کام بھی ہے جو پاکستان طریق انصاف نے شروع کر دیا اور جس میں ان کی مہارت بہت زیادہ ہے وہ ہے پراپگنڈا مہیم کا پراپگنڈا مہیم میں پھر انہیں اپنی وہ مہارت ہے اس کا وہ سامنے لے کر آئے ہیں اور وہ جی کہتے ہیں نہیں وہ دوسروں کو یہ کہہ کے کہ جی اندر کی خبر یہ ہے اور کچھ ایسی خبریں انہیں چلانی شروع کر جی بڑھا رکنے قومی اسیمبلی مسلم لیگ نون کے ٹوٹ کر جو ہیں وہ طریقے دم اعتماد میں حکومت کے ساتھ دیں گے ابوزیشن کے ساتھ نہیں دیں گے جبکہ اب میرے خیال میں کہ حقائق سے بلکہ مختلف ہیں اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ ان کی اپنی پارٹی کی جو منتخب اور اقین ہے قومی اسیمبلی ہیں ان کی بھی ایک بہت بہت اداد ایسی ہے جو اگلے الیکشن میں پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہو چاہتی ہے کہ ان کو کسی اور جماعت کا ٹکٹ مل جائے تو وہ کوئی بات تو ان کی بن جائے اگلے الیکشن میں مو دکھانے کی قابل ہو جائے ادر وائز تو وہ سیچویشن بڑی خراب ہے تو اس سیچوی میں مسلم نے کیونکہ وہ کون سے درجن برہ رقین ہوں گے جو کہ اگلے الیکشن میں جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کا ساتھ دینے کا وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک الزام لے کر آہ لوگوں کے بیچ میں جائیں گے تو ایسا آہ اگر ہم دیکھیں اس کو زمینی ایک 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 سے یہ دعویٰ کو اتنا زیادہ آہ میچ نہیں کرتا اور لگتا دور لگ رہا ہے تو بہرحال یہ سیچویشن اس وقت سامنے آگئی ہے شیڈول کے حوالے سے کچھ پتہ چلا ہے کہ جی یہ جو آہ جمعہ کو طریقہ تمہتباد آنا تھی وہ نہیں آئی اس حوالے سے کچھ آہ اہم ترین لوگوں نے اس ملک کے مقتدر حلقوں نے کوئی شہباز شریف صاحب سے اور دیگر اپوزیشن کرے نماؤں سے یہ کہا کیونکہ تئیس جو مارچ ہے اس میں وہ چونکہ بین لکوامی آہ سطح کا ایک ایونٹ ہے اسلامباد میں اسلامی مالک کے وزرائے خاجہ آئیں گے تو ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑا سا اس معاملے کو لنگر آن کر لیں تو وہ جو طریقہ تمہتباد تھی جو جمعہ کو آنی تھی اس کو پھر وقتی طور پر آہ ملتوی کر دیا گیا کیونکہ آہ اگر طریقہ تمہتماد آ جاتی ہے اور پھر حکومت جو ہے وہ آہ اس سے پہلے پہلے فارع ہو جاتی ہے تو وہ ایک ٹرانسکشن پیریڈ ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ملک میں اس وقت اگر فرض کریں طریقہ تمہتماد کامیاب ہو جاتی ہے حضرت صاحب اس میں اس کے نتیجے میں گھر چلے جاتے ہیں تو کابینہ بھی فارع ہو جائے گی تو وہ اسلامی وزرائے خارجہ کی جو آہ کانفرنس ہوگی اس کی محضبانی کی بھی م ملات بن جائے گی اگر اچھے کہ حکومتیں وہ اس وقت جو بھی حکومت ہوگی وہ کرے گی لیکن وہ بہرحال وہ شاید اس دوران وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ اگلی وزریعظم کا انتخاب اور نئی کابینہ کے انتخاب میں بھی وقت لگتا ہے تو پھر وہ ایک بہت زیادہ اہم موقع تھا جس میں شاید پاکستان کو صبح کی کا سامنا کرنا پڑتا جس کی وجہ سے پتایا گیا ہے کہ اپوزشن نے اس معاملے کو تھوڑا سا آگے کرنے پر احمد کی ظاہر کیا ہے اس چیز کا امکان بھگ جو ہے وہ طریقہ دم اعتماد اور اجلاس یہ دو چیزیں ہیں اجلاس ریکوزشن کی جائے گی اور طریقہ دم اعتماد داخل کی جائے گی یہ دونوں کام یا تو اکٹھے ہوں گے یعنی کہ ادھر سے ساتھ ہی اجلاس سے ریکوزٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی طریقہ دم اعتماد بھی فائل کرتی جائے گی لیکن ایک امکان یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ ایک دن اجلاس ریکوزٹ کیے جا کر اسے اگلے دن طریقہ دم اعتماد فائل کی جائے گی تو پھر یہ اس وجہ سے جو ہے وہ آہ تھوڑا سا معاملہ آگے جائے گا کیونکہ قانون کے مطابق جب طریقہ تم اعتماد داخل ہوگی اسی عظم کے خلاف چودہ دن کے اندر سپیکر نے اجلاس لازم بلانا ہوتا ہے تو پھر اگر دس طریقوں فائل کرتے ہیں تو پھر وہ چودہ دن جو ہے وہ چوبیس آگست تک معاملہ چلا جائے گا اور وہ جو کانفرنس ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر جائے ہیں وہ ایک سیاسی میدان لگ جائے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ جناب کس کے ڈولے زیادہ مضبوط ہیں کس نے زیادہ اکسرسائز کی ہے اور کس کو زیادہ سیاست کرنی آتی ہے اور کون جو ہے اس سیاسی مرکے کا فاتح قرار پاتا ہے اب تک کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ